بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سب سے بڑے رہنماں ہیں مرکزی رہنماں میاں محمد نواز شریف صاحب وہ اس وقت تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن لندن سے بیٹھ کے پاکستان کے طرف اس وقت آن لائن جو ہے ویڈیو کے تھرو وہ گولہ باری کی جارہی ہے اور یہ گولہ باری جو ہے یہ ایک تو فوج کے خلاف ہے دوسری عدلیہ کے خلاف ہے اور تیسری جو ہے عمران خان کے خلاف ہے بیس سبتمبر کو اے پی سی ہوئی تھی آل پارٹیز کانفرس اسلامباد کے اندر تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے سب سے جو ٹارگٹ مین بنایا تھا وہ فوج تھی فوج کو پر بہت ساری الزامات لگائے کہ فوج سیاست میں متاخلت کرتی ہے فوج سیاستدانوں کو جو ہے وہ پریشرائز کرتی ہے اور اس کے علاوہ عدلیہ کے بارے میں بھی کہا کہ عدلیہ کس طرح سے پریشرائز ہو کے فیصلے دیتی ہے اس کے علاوہ آسیم سلیم باجبہ کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ڈیائٹی کیوں نہیں بنی اس کے اوپر جج نگران کیوں نہیں بیٹھا اور بھی بہت ساری انہوں نے باتیں کی تو کافی ایک دفعہ شور مچا اس سے پہلے پلان تھا گورنمنٹ کا کہ جی اس کو جو ہے وہ روکا جائے کہ نہ آنئر جائے لیکن بعد ازا حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہیں آنئر جانا چاہیتا کہ عوام کو پتہ لگے کہ یہ شخص پاکستان سے عدالتوں سے جو ہے ریلیف لے کے گیا زمانت لے کے گیا لندن کے اپنا علاج کروانا ہے اور طیبی بنیادوں پر زمانت ملی اور یہ شخص ایک سال ہونے والا ہے لندن کی سڑکوں کو بھی گھوم رہا ہے کھاتا پیتا ہے انجوائے کرتا ہے کافی پیتا ہے اور لیکن ایک دفعہ بھی اسپطال کا جو ہے وہ مو تک نہیں دیکھا چلو یہ چیز تو ایکسپوز ہوگی 29 سپتمبر کو دوبارہ انہوں نے اپنے پارٹی رینماوں سے جو ہے وہ خطاب کیا اور اس خطاب کے اندر پچھلے خطاب کا ریکارڈ بھی توڑ دیا یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے نواز شریف صاحب وہ الطاف حسین برجن 2020 یا 2021 بننے جا رہے ہیں کہ وہ مطلب اس لیول تک تو ابھی نہیں گئے کہ جس طرح الطاف حسین اور ان کی جماعت جو کرنے لگ گئی تھی لیکن میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے بھاگ گئے پیچھے ان کی پارٹی یہاں پہ ہے تو وہ فوج پہ جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں حملے کر رہے ہیں حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میاں نواز شریف کو یہ جو یہاں سے ریلیف ملا تھا جو لندن علاج کروانے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مجرم کو جو کہ کنویکٹڈ ہو چکا ہو اس کو اس طرح سے آپ ریلیف دیتے ہیں کہ وہ لندن جائے اور علاج کرے اور غریب گوربا جو ہیں وہ یہاں پہ جیلوں پہ مرے لیکن وہ جن سے ریلیف لے کے گئے انہی کے خلاف جا کے وہاں سے جو ہے وہ بہت کچھ بول رہے ہیں تو جیسے شائر کہتا ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں تو یہ شیر دونوں پارٹیوں کے لیے بہت فیٹ ہے جنہوں نے ڈیل دی اور جنہوں نے ڈیل لی اب دونوں بھگت رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے علاقہ مریم نواز یہاں پہ بیٹھی بھی ہے بڑا عرصہ چپ رہی کہ مطلب ہو سکتا ہے ڈیل کا معاملہ جو ہے خراب نہ ہو جائے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ تو نہیں سیٹ ہو رہا اور کیسز پہ کیسز نئے سے نئے بن رہے ہیں چچا جان پہ بھی بن گئے ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو قزن ہیں وہ بھی اندر ہیں مریم نواز کا جو معاملہ ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے وہ ہیرنگ ہوئی ہے اس کے بعد نواز شریف کو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ گرفتار کر کے چاہے پیش کریں جیسے بھی پیش کریں ایک دو اور کیسز میں اشتہاری قرار دے دیا انہوں نے سوچا کہ اب تانگ آمد بجانگ آمد تو اب انہوں نے حلہ بول دیا ہے لیکن آدھا سچ بول رہے ہیں جو کہ آدھا سچ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ تو سچ اور پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے میاں صاحب کتنی دفعہ فوج کے قدموں میں پڑے کتنی دفعہ فوج کی منتے ترلے کی وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا مختصرا کہ میاں صاحب کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ فوجی نرسری میں ہوئی تھی زیادہ الحق کا دور تھا فوجی عامریت تھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو تھے اس وقت لا بالی کھلنڈری سی عمر تھی اور بتانے والے بتاتے ہیں تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ میاں شریف صاحب جو ان کے والے تھے ان کا کہنا تھا کہ جی باقی بچے تو بڑے قابل تھے یہ بندہ جو ہے نا اتنا کمپیٹنٹ نہیں تھا بزنس کے لئے تو میں نے سوچا اس کو سیاست میں بھیجیا جائے تو سفارش منتے ترلے کر کے انہوں نے گورنر جنرل جو تھے اس وقت جلانی پجاب کے تو ان سے ملاقات کروائی گئی اس وقت کے جو سیاستدان ہیں ان میں بیگم عبدہ حسین کا ایک بڑا نام ہے آپ ان کے بھی اگر کتابیں یا انٹرویو سنیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کس طرح یہ شخص جو تھا گورنر ہاؤس کے اعتراف چکر لگاتا تھا عبدیف کیس لے کے اور پھر ایک دن دیکھا کہ یہ شخص کابینہ کا حصہ بن گیا تو کابینہ کا حصہ بنوانے میں بھی فوج کا کردار تھا جس طرح یہ خود گئے ان کے پاس ان کے والد نے سفارش کی اور یہ کابینہ کا حصہ بن گئے زاول حق کی اس وقت کی جو کابینہ تھی اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب وزیر خزانہ بنے اس کے بعد دو دفعہ سی ایم بنے اس کے بعد پرائم منسٹر بنے تو یہ سب کس کی مرہونے میں نہ دوا آئی جی آئی جو بنی آپ ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں آئی جی آئی اسلامی جمہوری طاعت جو بنا تھا میاں صاحب اس میں جو اپنا ان کا سائیکل کا نشان تھا اور میاں صاحب اس کے ذریعے جو ہے وزیراعظم بنے تھے پہلی دفعہ انیس سو نوے کے اندر کہ ایک شخص اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کوئی مطلب سیاسی کام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آتا ہے پیرٹ ٹروپنگ مطلب کرتا ہے پیسے دیتا ہے بریف ایس اور اس کے بعد کابینہ میں پہن جاتا ہے تو یہ کس کی بدولت تھا یہ ساری دنیا جانتی ہے میاں نواز شریف صاحب کے وہ سارے خطاب آن دے ریکارڈ اس وقت موجود ہیں یوٹیو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں زیاؤلحق کے بارے میں کہتے تلہ جوار رحمت میں جگہ دے ہم زیاؤلحق کے بچے ہم فلاں ہیں اور اس طرح بہت ساری باتیں ہوتی تھی اس کے بعد میاں صاحب نے بینظیر کے خلاف جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی اور بینظیر کی پہلی حکومت کو گروایا پھر اس کے بعد دوسری حکومت کو گروایا بڑا مشہور کلپ ہے حامد میر صاحب کا ان کے ساتھ روف کلاسرا عامر مطین اور اس کے علاوہ نسرت جوید یہ لوگ ان لوگوں کو نواز شریف صاحب نے بوربن بلایا وہاں پہ ان سے کہا کہ آپ نے جو ہے نا بینظیر بٹو پہ تنقید نہیں کرنی دیکھنا یہ حکومت خود بخود گر جائے گی اور کچھ ہی عرصہ بعد مرتضی بٹو قتل ہوئے اور بینظیر کی حکومت جاتی رہی تو یہ ساری گیمیں جو کروائی گئیں پھر اس کے بعد انیس سو ستانوے میں ان کی جو حکومت آئی دوبارہ نواز شریف صاحب کی ٹو تھرڈ میجورٹی تو وہ کس کی مرون میند تھی ساری دنیا جانتی ہے کوئی نہ مانے تو الگ بات ہے پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب پرویز مشرف کو جب لے کے آئے آرمی چیف بنایا ان کے ساتھ رولے من گئے تو نواز شریف صاحب نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی تو ماشاءاللہ جب انیس سو نینانوے میں لگا تو اس کے بعد حامید میر صاحب نے ہی لکھا ایک کلم بقاعدہ موجود ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ نواز شریف صاحب نے پہلے آئین توڑا ہے پرویز مشرف نے بعد میں آئین توڑا ہے وہ الگ بات کہ حامید میر صاحب بعد میں بدل جائیں بیانات بدلنے وہ الگ چیز ہے خیر اس کے بعد میر صاحب سعودی عرب کی مدد سے ڈیل لے کے سعودی عرب چلے گئے اب وہ ڈیل کس کے ساتھ کی تھی فوج کے ساتھ ساری دنیا جانتی ہے پھر اس کے بعد میر صاحب وہاں بیٹھے رہے ڈیل سے انکار کرتے رہے جھوٹ بولتا رہے قوم کو بے وقوف بناتے رہے پھر اس کے بعد دوہزار ساتھ کے اندر میر صاحب واپس وطن پدھا رہے اور اس کے بعد پھر معاملہ خراب ہوا دوہزار آٹھ کے الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی جس طرح سے جیتی خیر یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی کس کی پیداوارہ ہے یا جو بھی ہے لیکن میر نواز شریف صاحب انہوں نے این آر او لیا واپس آئے پیپلز پارٹی سے دوبارہ ان سے جو ہے امینڈمنٹ کرائی آئین کے اندر کہ تیسری دفعہ بھی پرائم منیسٹر بنا جا سکتا ہے تو پھر دوہزار تیرہ کے اندر ان کو کیسے حکومت ملی ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں اس پہ صحافیوں کے بیانات موجود ہیں حامد میر صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں اتنی داندلی نہیں دیکھی چیز دوہزار تیرہ میں نواز شریف صاحب کو جس طرح حکومت ملی دوہزار تیرہ میں جنرل پاشا جنرل کیانی نے کس طرح سے ان کو حکومت لے کے دی اور ان کی آپس میں ڈیل کیا ہوئی تھی اور جو عمران خان کہتا تھا کہ پہلی باری تو جس طرح ان کی آپس میں ڈیل تھی پیپلز پارٹی اور ان کی دکھاوے کی لڑائی ہوتی تھی اور نواز شریف صاحب کو جس طرح حکومت دلوائی گئی اور اب بھی ریزلٹ آناؤنس نہیں ہوا ریزلٹ سٹارٹ ہوا اور میاں صاحب نے وکٹری سپیچ کر ماری تھی اور ساری دنیا جانتی ہے یہ کیا ہوا تھا ساری جماعتیں قدیتی داندلی ہوئی ہے جس طرح حکومت ان کو دلوائی گئی اچھا اس سے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب نے جو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا کوئٹا بینچ جو تھا سپریم کورٹ کا اسے بغاوت کرائی جس سے سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اس پہ ججوں کو کون پریشرائز کرتا تھا میاں صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا پھر میاں صاحب نے جسٹس قیوم والی کال لیگ ہوئی ہے وہ جو نیب کے چیر مہنس صاحب فرامان میاں صاحب کے خاص بندے عاصف زرداری کو سزا دلوانے کے لئے جو کال کی میاں صاحب نے وہ بھی نہیں بتائی پھر اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب جو کالا کورٹ پہن کر یوسف رضا گلانی کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے تو میاں صاحب نے وہ بھی نہیں بتایا کہ وہ ججز جو ہیں ان کو کس نے پریشرائز کیا پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فائز ایسا جو تھے ان کا میاں صاحب سے کیا تعلق ہے اتنی قربت کیوں ہے کہ انہوں نے پہلے تو یہ جو میمو گیٹ سکنڈل کیس تھا یوسف رضا گلانی والا معاملہ ہوا اس میں ان کی مطلب کس طرح مدد کی پھر اس کے بعد ہدیبیا کیس بند کیا پھر اس کے بعد ایک دو اور کیسز میں تو یہ آپس میں کیا کنیکشن ہے یہ بھی نہیں بتایا لاہور ہائی کورٹ خاص طور پہ اس کے جو ججز کی تائناتیاں ہوتی رہی اور یہاں سے ان کو جو ریلیف ملتا رہا کہ انپریسیڈنٹڈ ریلیف ملتے ہیں پچاس روپے کے سٹام پر لندن بھیجیا نواز شریف صاحب کو مریم کی زمانت منظور ہو گئی پھر شباز شریف صاحب جترہ عرصہ گھومتے پھرتے رہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ چیزیں بھی میاں صاحب نے نہیں بتائیں کہ کس طرح سے ہوئیں پھر خیر یہ ساری چیزیں تو ہو گئی نواز شریف صاحب جو ہے پاناما میں پھنس گئے تو ان کا دل تھا کہ کسی طرح ڈیل ہو جائے ہر ممکن ان کی کوشش یہی تھی انہوں نے تھا کہ فوج جو ہے نا مارے ساتھ کڑی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا عمران خان جتے مرضی دھرنے دے لے جل سے کر لے کچھ بھی نہیں ہوگا سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کرے گی لیکن فوج جو ہے وہ بدل چکی تھی اچھا کیپٹن سفدر کی ایک بڑی مشہور بات ہے حمد میر صاحب بھی یہ کورٹ کرتے ہیں کہ کیپٹن سفدر انہیں شروع سے سمجھاتا تھا کہ ان سے پنگانا لو یہ بڑے گھر والے ان کے ساتھ خراب کر لینا تو آپ کے ساتھ بہت خرابی ہوگی تو یہ لوگ اس کی مانتے رہے لیکن اس دفعہ انہوں نے نہیں مانی اسی لیے جب پاناما آیا تو نواز شریف صاحب کے جو ساتھی تھے جو ان میں دانیال اس کے بعد تلال چودری دانیال چودری اور نحال حاشمی خاص طور پر ان کا ذکر جو ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر جب حملے کیے حساب لینے والوں حساب کا دن آئے گا تو ان لوگوں کی جس طرح قربانیاں ہوئیں تو حامد میر صاحب کہتے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں ایک ایک کر کے گرتے ہی چلے جائیں گے کیونکہ میاں صاحب جو ہے نا اس وقت پاول ہو چکے ہیں یہ ٹکرا جائیں گے اور سپریم کورٹ پر یہ لوگ ججوں پر حملے کرتے رہے ججز بگست سے بھرے بیٹھے ہیں اور کتنی ساری باتیں کی تاریخ کا حصہ ہیں لیکن میاں صاحب نے کوئی ایک بات بھی یہ نہیں بتایا میاں صاحب چاہتے ہیں کہ دوسروں کی چیزیں ایکسپوز کریں دوسروں پر الزامات لگائیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ہاں جی میں جو ہوں نا میں خود یہ کرتا رہا میں خود بھاگ بھاگ کے جاتا رہا میری پیداوار یہی ہوئی تھی تو میری عادت تھی میرا اپنا گھر تھا تو میں بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتا تھا کہ جناب مجھے بنوایا جائے مجھے کروایا جائے میں کرتا ہوں اور فورج کے ساتھ جس طرح اندر کھاتے ڈیلے ہوتی تھی یہاں تک کہ دو ہزار اٹھارہ الیکشن سے پہلے حامد میر صاحب نے لائیو ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ مریم نواز کا ابھی بھی آرمی کے بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح پیچ اپ ہو جائے شباز شریف صاحب چور دروازوں سے جا جا کے ملتے رہے اس کے علاوہ چوری نصار صاحب اس سے پہلے ان کو لکے جاتے تھے اور یہ دونوں جا کے ملتے تھے میاں نواز شریف صاحب کے لئے ڈیلے لے کے آتے تھے ان کی اندر کھاتے جو گیمی ہوتی تھی وہ چلتی تھی پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں شباز شریف صاحب خود جو ہے سلیم صافی کے شو میں کہا چکے ہیں بیٹھ کے اس کے علاوہ سویل بڑائی صاحب کے ساتھ کہا چکے ہیں کہ ہمارا تو تیع ہو چکا تھا جناب عقوبت ہماری ہے کبینہ کے نام فائنل ہو رہے تھے پھر بڑے میاں صاحب جگہ رولا ہو گیا اور اس پجہ سے کام خراب ہو گیا تو کم از کم آپ لوگوں کو تو شرم کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آپ نے زہر الاسلام پہ جناب الزام لگائے اور انہیں مجھے کاس صیفہ دے دونی تو مارشاللہ لگ جائے گا پھر اس کے علاوہ آپ نے کہا جی گفور حیدری کے بیانات کے اوپر بتائیں میاں صاحب پہلے اپنی 35 سالہ زندگی کا حساب تو دے دیں آپ آپ بتائیں تو صحیح کم از کم ہمارے سامنے کہ ہاں جی میں آپ صدر گیا ہوں میں انسان بن گیا ہوں میں سمجھ گیا ہوں کم از کم اطراف تو کریں کہ ہاں میں نے یہاں گلتیاں کی تھی یہ تو وہ مثال ہو گئی کہ کسی خاتون کو کوئی کہے وہ اپنی طرف سے کہے کہ مجھے لوگ چھڑتے ہیں چھڑتے ہیں تو پہلے وہ اپنی طرف بھی تو دیکھ لیں وہ کارکیا رہی ہے تو میاں صاحب آپ اپنی طرف بھی دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کو ایمی نہیں چھڑا جاتا رہا آپ خود بھاگ بھاگ کے جاتے تھے آپ کے تعلقات ادھر تھے آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی تھی تو بھاگ کے جاتے تھے ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جب رائیل شریف کو آپ نے آرمی شریف بنایا اس کے بعد رائیل شریف جو ہیں ان کو پاکستان میں دوبارہ مقبولیت بن لی کیونکہ پروید مشرف اور کیانی کے دور میں آرمی کی مقبولیت نہیں تھی اور کس طرح مریم نواز جو ہیں ٹوٹر پہ ہیپی برڈے ٹو رائیل شریف کرتی ہوتی تھی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بھی یہ شخصوں میں لئے خطرہ بن رہا ہے تو پھر آپ نے فوج کے خلاف دوبارہ ساتھ سے شروع کر دی آپ نے ڈان لکس کی کتنی چیزیں آپ کو گنوائی جائیں کہ جن کے بارے میں آپ اقرار نہیں کرتے آپ نہیں بتاتے کہ ہاں جی میں نے یہ سب کیا تھا میں نے پیسے پکڑے آئی ایس آئی سے میں نے اسامہ بن لادن سے پیسے پکڑے میں نے سبریم کورٹ پہ حملہ کیا میں نے ججز خریدے پھر اور تو اور آپ کے جو ریفرنسز الازیزیہ والا اور یہ دوسرا جو ریفرنس تھا اس کے اندر بھی آپ نے ارشد ملک جج کے ساتھ جو کچھ کیا آپ قوم کو جتنا مرضی بے وقوف بنائیں آپ تھوڑے عرصے کے لیے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہمیں سب پتا ہے کہ ارشد ملک کو آپ نے کس طرح بلیک میل کروایا ناصر بٹ سے اور کس طرح اس کو مدینہ منورہ جیسی مقدس جگہ پہ بلا کہ اپنے بیٹے سے اس کو کہا کہ پچاس کروڑ کی آفر اور اس کے بعد ایک ارب روپیہ ٹوٹل دیں گے پھر آپ اس وقت ملزم تھے اور آپ سے ملاقاتیں کی جا رہی تھی ساری دنیا جانتی ہے کہ ایمیہ صاحب آپ کو یہ اقرار کرنا پڑے گا اس کے بغیر آپ بے وقوف مزید نہیں بنا سکتا ہے آپ جتنی مرضی لندن سے بیٹھ کے الطاف حسین بننے کی کوشش کریں تقریریں کریں خالی فائر چلاتے رہے وہاں سے بیٹھ کے کہ جناب فوج یہ کرتی ہے فوج یہ کرتی ہے سیاستدان کیا کرتا ہے آپ کو بتانا پڑے گا آپ کو یہ چیزیں کھول کر رکھنی پڑے گی کہ ہاں فلان فلان جگہ پہ میں نے یہ یہ کیا تھا میں نے جمہورید کا خلاف سازش کی میں نے بینظیر کا خلاف سازش کی میں نے اس طرح ایسے کیا فلان جگہ میں نے فوج کے پاؤں پکڑے فلان جگہ میں نے بوٹ پکڑے فلان جگہ میں گود میں بیٹھ گیا فلان جگہ میں ایسے ہوا اور سب سے بڑی بات آپ کو اپنی پیدائش بتانی پڑے گی کہ میں کس طرح سے فوج کی نرسری میں پیدا ہوا پوری دنیا جانتی ہے اس طرح نہ کریں کہ آپ اداروں پر ایسے حملے کریں گے اور لوگوں کو ہوگا کہ میاں صاحب بالکل سچ بول رہے ہیں میاں صاحب آپ نے کبھی سچ نہیں بولا آپ یا تو آدھا سچ بولتے ہیں یا آپ پورے جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو تو ویسے بھی سبریم کورٹ کہا ہے چونکہ یہ کہ آپ بددیانت ہیں آپ جھوٹے ہیں آپ خائن ہیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے جو کہہ دیا ہے کہ نواز شریف جس طرح سے اس ملک اور نظام کے ساتھ کھلوار کر کے گیا ہے تو ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے تبیلہ شبہ ہے اداروں کو سوچنا پڑے گا وہ ادارے جو آپ کو ڈیل دیتے آئے وہ جو آپ کو ڈیل دیتے آئے اور آگے بھی آپ کی کوشش ہے کہ آپ پریشرائز کر کے ڈیل لے لیں فضل الرحمن نے آپ کو جس طرح دھرنا دے کے مارچ کر کے یہاں سے نکلوایا تھا اب دوبارہ سے یہ اے پی سی بھی اسی طرح کا ایک ڈھکوصلہ ہے کہ آپ کے لیے اور باقی یہ لوگ اپنی اپنی ذات کے لیے مل جل کر جتنے بھی چور ہیں سارے اپنے لیے ڈیل اور ڈیل لے سکیں کہ کسی طرح ان کے کیسز بند ہوئے ہیں منی لانڈرنگ کے ڈو کیسز ہیں لیکن یہ ساری بات ہے اپنی جگہ میرا یہ ماننا ہے کہ قانون کے بارے میں کسی نے کہا تھا مجھے نام یاد نہیں لیکن بڑی خوبصورت بات تھی کہ قانون ایک ایسا جالا ہے جس میں صرف غریب ہستا ہے اور جو امیر ہوتا ہے وہ اس کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے اور یہ بڑی بڑی جتنی قانون کی کتابیں ہیں یہ غریب کی مدد کے لیے نہیں یہ امیر کی مدد کے لیے ہوتی ہیں کہ اس کو قانون کے اس جالے سے کیسے نکالنا ہے تو امیر صاحب آپ جیسے لوگ بچ جاتے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے چور جو ہے جیلوں میں فسے ہوئے ہیں آپ لندن میں بیٹھ ہیں علاج کے نام پہ غیت سال ہونے والا آپ یشی کوٹ رہے ہیں مجھے مار رہے ہیں وہاں پہ اور آپ کی بیٹی یہاں پہ یشیاں کوٹ رہی ہے کنویکٹڈ مجرم ہے اس کی پریس کانفرنسے چل رہی ہیں تو پھر یہ ہر مجرم کو اختیار ہونا چاہیے پاکستان کے اندر کہ وہ بھی بیٹھ کے اپنا بھاشن دے بتائے کوئی نہیں جی اس طرح سے احساست بھی کرے سب کچھ کرے باقیوں کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اور سوالیہ نشان ہے اس ملک کے نظام عدل پر کہ یہاں پہ دو نظام ہیں بلکہ دو سے بھی زیادہ نظام ہیں تو اس چیزوں کے بارے میں جو بڑا گھر ہے جو طاقتور گھر ہے اس کو خاص طور پر سوچنا بڑے گا کہ آپ نے کیسے بندے پر انمیسمنٹ کی جو ہر بار آپ کے پاؤں پر کلاری مارتا ہے آپ کی طرف ہی تھوک دیتا وہ پنجابی کی قاوت ہے میں کہنا نہیں چاہتا تھوڑی سی زیادہ اکورٹ ہو جائے گی خیر اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور ہمارے چنلل کا بھی خیار رکھے گا اللہ حافظ